قرآن حدیث جو ہمیں زندگی کا مقصد پتاتا ہے وہ ایک ہی ہے وہ رضائے حق اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اس کی عطاوت فرمہ برداری کرنا مناؤں سے نفرت پیدا ہونا اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ کرنا یہ ہے ہماری زندگی کا پوکرام جو سب چیز کو حل کر دیتی ہے وہ محبت ہے اب یہ ایک نقطہ اکتاروں کو جب یہ کائنات بنی ہیں سب سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اس پر اللہ کے ساتھ تھی ہے نا کچھ بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے جو اللہ نے اس کائنات کے در ایک چیز بنائی یاد ہے کیوں کیا تھا سب سے پہلے جو قریشن اللہ تعالی کی پوری کائنات میں وہ کس چیز کی شکل تھی وہ محبت کی شکل تھی سب سے پہلے اللہ نے شکرم دی اس پوری کائنات وہ کس چیز کی محبت اللہ پاک کے سب سے پہلے اظہار جو اللہ تعالی کے پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی خفی قصانت حدیث ہے تو اظہار کرنا چاہئے سب سے پہلے اظہار اللہ کا کس میں ہوا محبت میں تو سارا پلان ہمارا کس میں ہو گیا اگر محبت اللہ ہم دل آ جائے ہمارے دل کے دوتر جائے ساری چیزیں مل جاتی ہیں محبت بات سمجھائی کتنا سان ہو گیا کام ایک میپ تو آگے نہیں ہمارے پاس یہ سب کو حاصل کرنے کے لیے کیا چیز جائی ہے ہمیں محبت محبت کیسے آئے گی کرنے والوں کے لیے اور کنوڑوں انسان اس راستے پر کامیاب ہو گئے اللہم اللہ کنوڑا انسان کامیاب ہو گئے چکے جن کے نام آج کتابوں میں درج ہیں تحریر ہیں ماشاءاللہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں انسانوں جو سستے سے کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے محبت کو حاصل کیا پھر محبت کیسے حاصل کیا حدیث بتائیے آپ سارے علیم ہیں ماشاءاللہ فاضل لوگوں گھٹے ہیں مرض جہلہ اور یہ حدیث کا حوال گون دے رہے ہیں حضر خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ قدس رہاں جن کے نام نامی سے پڑھتے دنیا واقع کیسے انسان گزرے ہیں معنی سلسلہ نقش بندیا مجددیا ان کی تحقیق کیا ہوگی مجھ بتائیں آپ جن سے کروڑ ہاں انسان اللہ کی راستہ پہ پہنچ گئے اللہ کو بول لیں آپ نے حدیث پیش کیے تھوڑی سی اپنے ایک شاگرد کو اپنے ایک مورید کو نصید فرمان ہے کہ بھئی راستہ یہ ہے محبت اور محبت کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے کسی دکھان سے نہیں ملے گی محبت کتھی کتاب سے نہیں ملے گی کیوں سے نہیں ملے گی محبت کان سے ملے گی سبحان اللہ کہ جب تو کسی اللہ والے سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے جب تو اس سے محبت شروع کر دے گا تو تیرا کام بن جائے سبحان اللہ اسی کے ساتھ ہوگا آدمی قرآن حدیث کیا رہی ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے کتنا پیار راستہ بتا دیا ہے کسی دعا کاندار سے محبت کرے گا تو اسی لین پہ چلے گا کسی چوڑ سے محبت کرے گا تو اسی لین پہ چلے گا کسی شرابی سے محبت کرے گا تو یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کسی شرابی سے محبت کرے گا تو اسی ساتھ لے گا کسی جادوگر سے محبت کرے گا جادوگر کے ساتھ چلے گا یہ ایک قانون مرادی اللہ پاک نے وجود کسی اللہ والے سے محبت کرے گا تو اسی کے ساتھ چلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھیں کتنا آسان کرتا ہے تو پڑے آسان طریقہ ہوگیا کسی اللہ والے کے ساتھ محبت ہو جائے انسان ہمارے حضرت اوچھی بات فرماتے تھے کہتے ہیں نہیں نہیں محبت کی بات نہیں ہے اب بانگ محط نہیں آتا بلکہ کیا ہے محبت کے بعد اگلی سٹیج کہتے ہیں عشق فرمائے یہ بھی نہیں اس سے اوچھنا فرمائے والہانہ عشق چاہیے اس کے لئے والہانہ منزل پانے والی چیز کیا ہے اللہ کی حضا ہے والہانہ عشق ہونا چاہیے تو جب اس شخص جیسے تو محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ تمہیں حضرت خواجہ کو صلاح فرماتے ہیں پڑی پہلی بات کی کہ دو چیزوں کو بس اپنے زندگی بنا لیں منزل مل جائے کتنے چیزوں کو کیا بردست اللہ ان کی نصیب تھی جو انہوں نے فرمائے دوں اتنا آسان طریقے سے بس ہمیں کیا کرنا ہے دو کام کو اپنے زندگی اختیار کر دیں مکمل طور پر اس کی نمازیں بھی صحیح ہوں گی اس کی شریف بھی صحیح ہو گی اس کی ہر چیز پابندی صحیح ہو جائے گی دو کام کیا نمبر ایک کسی صحبت کسی انسان اللہ والی کی صحبت کو اختیار کر لیں محبت اور عشق کے ساتھ نمبر ایک نمبر دو ذکر قلبی ذکر کونسا قلبی دبانی اللہ ذکر نہیں کونسا ذکر ذکر قلبی جس کو مراقبہ بھی کہتا ہے ذکر قلبی ذکر قلبی کو دل میں اتنا پکا کر لے اتنا پکا کر لے ہر وقت اس میں اتنا مصروف رہے کہ الحمدللہ وہ تیری طبیعت بن جائے کہ تیرا دل جو ہے وہ اس کے علاوہ ایک منٹ بھی ادھر دوننا ہو ہر وقت اللہ کی تفتوجہ اس کی رہے یہ ہوتا ہے طبی کا حق ہے بس کے دو کام تمہارے ہو جائیں خالی بیٹھیں ادھر جا رہے ہیں دکان پہ جا رہے ہیں تو بجھا دل کی طرف جیسے دل آپ کا اللہ اللہ کر رہا ہے دل قلبی سے کر رہا ہے دو چیزوں کو اختیار کریں انشاءاللہ جو تیسی چیز کیا ہے تیسی چیز ہے خوشکمری ہوگی موت کے وقت فرشتی لے کہیں گے کہ تو کامیاب ہو گیا بشرو ملایک اسمان سے بشتر دیں گے